اسلام علیکم میری یوٹیوب فرینڈز آج میں ایک نئی رسپی لے کہہی ہوں جس کا نام ہے مسالہ ماش دال سب سے پہلے میں آپ کو اس کے اجزاء جو ہیں وہ بتا دیتی ہوں تو چلتے ہیں اجزاء کی طرف اجزاء ماش کی دال آدھا پاؤ مانٹر ایک ادت پیاس ایک ادت ادر رسنگا پیس ایک چمچ حری مچین دو ادت دنیا حسب زورا سرخ مچ آدھا چائے کا چمچ کالی مچ آدھا چائے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ نمک حسب زائقہ تو آپ اس کے اجزاء کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں چلتے ہیں اب اس کی ترکیب کی طرف اسلام علیکم میری یوٹیوب فرینڈ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے بھی ہوں گے اور آج میں آپ کے لئے ایک نئی رسپی لے کہا گئی ہوں مسالہ دال ماش یہ بہت مزے گی بنتی ہے اور ہر گھر میں بہت پسند کی جاتی ہے تو چلتے ہیں اس کے انگریڈینز کی طرف سب سے پہلے میں آپ کے اضافت آدھے دیوں میں نے ماش کی جو دال ہے پانچ منٹ سے ہی اس کو بھگوک کے رکھا ہوئے اور یہ آدھا پہ ہوئے آدھا پہ ماش کی دال لی ہے آدھا یہ جو ہے پیاس آدھا پیاس چوب کیا ہوا ایک چھوٹا ٹماتر چوب کیا ہوا دو ہری میرچیں چوب کی ہوئی اور ایک چمچ جو ہے ادھر گلیسن کا پیسٹ ہے اس کے بعد میں آپ کو نعمہ مشبت آدھے دیوں آدھا چمچ سرخ میرچ آدھا چمچ ہلدی چاہیے گا ہلدی اور آدھا چمچ آدھا سپون جو ہے وہ میں نے نمک لیا ہے اور آدھا چمچ میں نے لیا ہے کالی میرچ اور آپ اب اس کے اچھے سے جو انگریڈینٹس ہے اسے نوٹ کر لیں آپ نے اس کے انگریڈینٹس اچھے اسے نوٹ کر لیا ہے فلیم کو میں نے آن کر لیا ہے اور یہ جو دال ہے یہ کوکر میں بنتی ہے تو سب سے پہلے میں اپنے اس کوکر میں ایڈ کرنا شروع کروں گی اور اب میں اس میں آئل ڈالنا شروع کروں گی زیادہ آئل نہیں لینا کم سے کم میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو بڑے بڑے چمچ آئل کے ٹھیک ہے آئل کو ڈال لینا ہے اور اسے گرم کر لینا ہے اب یہ آئل جو ہے یہ گرم ہونا شروع ہو گیا جب آئل گرم ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس میں ادھاک لسن کا پیسٹ اور پیاس کو ڈال کر فرائی کر لیں چلے میں اب چلتی ہوں ادھاک لسن کے پیسٹ کو ڈال لیں آئل دیکھیں گرم ہونا شروع ہو گیا اور اس کے اندر یہ اچھے سے اچھے سے گرم ہو گیا تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ادھاک لسن کا پیسٹ یہ آپ دیکھیں کہ میں نے ادھاک لسن کا پیسٹ اس کے اندر ڈال دیا جو ادھاک لسن کا پیسٹ اچھے سے فرائی ہو گیا اب میں اس کے اندر ڈال کر دوں کی پیاس پیاس رماٹر اور ہری مچھے یہ پیاس میں نے اس کے اندر ڈال دیا ماتر بگا لنے اور ہری مچھے بھی بگا لیں ساتھانی اوٹ کریں گے ساتھانی اوٹ کریں گے مسالہ اپنے اچھے سے بنانا ہے مسالے کی جو مسالے کی انگریڈینٹس ہیں وہ اچھے سے پک جانے چاہیے اس کے اندر ڈال کرنے کے اندر پیسٹ کا جو زائک ہے وہ بھی چلا جائے اور ہر ذائقہ اس کے اندر اچھے سے شامل ہو جائے اس کو میں فرائی کرنا آپ نے بھی اسے دو سے تین لیٹ تک اچھے سے فرائی کرنا تک کہ جو ٹوماتر ہیں وہ گل جائیں پک جائیں اچھے سے اور پیاس جو ہے وہ نرم ہو جائے پیاس براؤن نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ براؤن کر دیں گے تو اس کا ذائقہ دال میں اچھا نہیں آئے گا پیاس کو بس تھوڑا سا ہلکا سا پکانا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم دوسری عرضہ کو شامل کرنا شروع کریں گے اب اس کے اندر یہ دیکھیں مسالہ اچھے سے پک گیا پیاس بھی اچھے سے پک گیا اب میں اس کے اندر نمک بھی چائٹ کرنا شروع کروں گی سب سے پہلے میں اس میں ڈاہ رہی سوڑھ میں جو کہ میں نے لیا ہے آدھا آدھا چومچ حلدی آدھا چومچ اور یہ کالی میٹھ ہے یہ بھی میں نے آدھا لیا اور نمک بھی میں اس کے اندر آڈ کروں گی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں تو آپ نے اس کو مسالہ میں مکس کر لیا دیکھیں مسالہ اچھے سے بھون گیا اچھے سے شامل ہو گیا اس کے اندر اسے زیادہ بھوننا نہیں ہے کیونکہ اچھا زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے ایک گلاس بھڑا گلاس کا پانی میں اس کے اندر شامل کر رہی ایک گلاس میں نے شامل کر دیا اور یہ اب دوسرا گلاس جائے ابھی بھی پانی مجھے تھوڑا کم لگ رہا ہے کیونکہ دال کو پکنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے تو میں نے ایک گلاس پانی اور اس کے اندر ڈال دیا تین بھڑے گلاس میں نے اس کے اندر پانی کے شامل کی ہے اور اب ساتھ ہی میں اس کے اندر ماش کی دال ڈال دوں گی جب اس کے اندر اوبال آنا شروع ہو جائیں گے پانی میں تو میں اس کے اندر ماش کی دال شامل کر دوں گی پانی میں جب اوبال آنا شروع ہو جائیں گے دیکھیں یہ اس طرح سے پانی اوبال چکا ہے جب پانی اوبال جائے تو اس میں ڈال شامل کر دیں گے اب دیکھیں میں اس کے اندر ساری ڈال جو ہے وہ شامل کر رہی ہیں چکا ہے دال شامل کرنے کے بعد پھر اس کے ٹھنے پانچے تو پھر پینٹ سے پانی کو غلائد سیں پانچ کھکر لگا گا پانچے پینٹ کے لیے لگی ہے اسے پانچ وقت enam對 پیس پارا ہے ذا THAT ڷیسے پہ ت asseکر کھکر لگا گیا ہے اور اس کے بعد آپ نے چک کرنا ہے کہ دال گل گیا یا نہیں گل گیا پ پاک- och个 Sam mean پھرچ دال گ گیا جائے اگر دال گہ جائے پرچ دار دیں گی اس کے بعد تھوڑا سا سو سے بھونیں گے و اور مجداد مسال ماش دال تیار جائے گی دال دیکھیں گے بہت خوبصورت سی پکت ہوئی ہے اور یہ بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے دال بہت مزے کی بنی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر چوب کیا ہوا دنیا جو ہے وہ ایڈ کر دوں کی کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا کلر آ جائے گا تو یہ اور بھی خوبصورت لگے گی تو یہ مزے دار سی مسالہ ماشدال تیار ہے اسے الگ سے اگر آپ تڑکا لگانے جاتے ہیں تو لگا سکتے ہیں بہت نئی اسے تڑکا لگانے کے اب کوئی ضرورت نہیں ہے مزے کی ماشدال تیار ہے اب میں آپ کو فائنلی اس کی فائنلوپ لیٹ اوٹ کر کے دکھاتی ہوں دال جب پک کے تیار ہو جائے تاکیا ہے ہم اس کے اوپر ٹھٹکا لگائیں گے ٹھٹکا لگانے کے اضاع ہیں ادھا چوپ گیا ہیں ہری میچیں ڈھا چوپ گیا ہوہی دال کو اوپر سی تڑکا لگانے کےاتے ہیں یہ تھوڑا سا اس کا ٹھٹکا تیار کرتے ہیں یہ میں اس کے اندر چوب preparedness اور آدھا پیاس پیزے دال ہے د **** 大 imaginary چوڑہ دائنیا ہے کار distributor چوڑیا ہے اور اُڈھا چوب بھائے رکے ق SD lifestyle کڑکا ہو گیا ہے تیار اور اب میں اس کو دال کے اوپر شامل کروں گے اور آپ کو دکھاتی ہوں دال کے فائنل لکٹ اور یہ فلیم کو ہم کر دیں گے آف یہ گرم گرم طرقہ جو ہے آپ نے دال کے اوپر شامل کرتے رہے ہیں اور یہ جو گانیش کرنے کے لئے میں نے اس کے اوپر تھوڑا ہلکا سا دنیا ڈالا کٹا ہو باتا وہ میں ڈال دوں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال کی فائنل لکٹ بہت مزے کی مشبو ہا رہی ہے اور یہ بہت مزے کی منی ہے اچھا آپ اسے گھر میں ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا دال کی سائی چیزیں میں نے آپ کو اچھے سے نوٹ کروا دیں گی میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے مجھے اپنے فیڈبیک اور میسجنگ کے ذریعے ضرور بتائیے گا میں ملوں گی آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں اپنی نیو ریسپی تب تک کے لئے اپنا بہت خواہ رکھئے گا اللہ حافظ میری چینل کو سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مطلب با بائے ٹیک کیئر اللہ حافظ